ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اے جے میڈیسنس میں میں ہوں آپ کا دوست حجید آج میں آپ لوگوں کو نیروکائنڈ فوٹ جڈ ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گا اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے کن کن کنڈیشن میں اسے یوز کیا آتا ہے کتنے دنوں تک اس دوا کو لینا ہوگا کتنے دن میں اس کا بہتر ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے کیا اس کے نقصان ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کن لوگوں کو یہ دوا اپنی مرجی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ملے گی تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کر لو لائک چینل کو کر لو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل جرور کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میڈیسن سے ریلیٹڈ تو وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے دوارہ جلد پہنچ جائے تو چلیے دیر نہ کر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نیروکائنڈ فوٹ جیل ٹیبلیٹ ایک کومبینیشن ایلوپیتھک دوا ہے یہ ہے ایک سکرپ کی پیکنگ میں آتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوگے اس ایک سکرپ میں پندرہ ٹیبلیٹ ہوتی ہیں اور اس پندرہ ٹیبلیٹ کا جو پرائز ہے وہ ہے ایک سو چالیس روپے یعنی 140 روپیز only کمپنی سے بناتی ہے مینکائنڈ فارما اور کومپوزیشن اس کے اندر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے فالک ایسیڈ جنگ میکو بالامائن پائری ڈوکسن این دواؤں کو ملا کر اسے تیار کیا گیا ہے اور یہ جو دواؤں ہے آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پہ آسانی سے مل جاتی ہے نہ ملے تو آپ اسے آرڈر دے کے بھی مگوا سکتے ہو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دواؤں کو کن کن کنڈیشن میں جن لوگوں کے سریر میں بہت زیادہ تھکاوٹ کمجوری محسوس ہوتی ہے کافی سمیں سے وہ پریسانے چکر بھی آتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اسے یوز کیا آتا ہے یا پھر کسی کے سریر میں خون کی کمی ہو گئی ہو انیمیا کی پروبلم ہو ایسی کنڈیشن میں دیا آتا ہے یا پھر جن لوگوں کے سریر میں سٹیمینا انرجی کی کمی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرے سے ریکمنٹ کرتے ہیں یا پھر کسی کے نسوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور اس سے وہ کافی سمیں سے پریسانے چاہے وہ ہاتھ کی نسے ہو چاہے وہ پیر کی نسے ہو ایسی کنڈیشن میں یہ یوز کیا آتا ہے یا پھر کسی کے ہاتھ پیروں میں جھنگناٹ محسوس ہوتی ہو سریر جو ہے سن پڑ جاتا ہو ایسی کنڈیشن میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے سریر میں جنگ کی کمی ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی ایک ٹیبلیٹ آپ کو رات میں سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینا ہوتا ہے کتنے دن تک یہ دوا لینا ہوا تو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینہ لینا ہوتا ہے اور بات کریں اس کے ریجلٹ کی کتنے دن میں اس کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس کا ریجلٹ آپ کو دس سے پندرہ دن میں کافی حد تک دیکھنے کو ملنے لگے گا آپ خود محسوس کر پاؤ گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہیں یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے دوا نہیں ہے تو یہ انہیں نہ دیں اور جن لوگوں نے الکوہل کا سیون کر رکھا ہے سراپ ہی رکھئے اس دوران اس دوا کو نہیں دینا ہے اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں اگر یہ لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ڈاکٹر کی سلا لیں اس کے بعد ہی استعمال کریں چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دوا کو لینے سے کیا سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوا لینے کے بعد اگر آپ کے سریر پر چکتے دانے پڑھنے لگے تو ایسی کنڈیشن میں آپ سمجھ لیجی کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو خوجلی ہونے لگے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو اُلٹی سا من یا اُلٹی ہونے لگے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا یا پھر آپ کو بہت زیادہ دست ہون لگے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی سوٹ نہیں ہو رہا ہے اور جب یہ سوٹ نہ ہو تو اسے روک دیں اور اپنے نزدیک ہی ڈاکٹر سے ایک بار ضرور ہو لیں کوئی بھی دوا یوز کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی سلاح ضرور لیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمسکار